خبر ہے خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کی سرحدوں پر مزائل فائر کر دیے ہیں جی ہاں ناظرین کام یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی سرزمین سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان ایک حملہ ہوا تو اس کے بیچ میں کوئی پھر دس دن کا بیس دن کا یا مہینے کا گیپ آیا ہو نہیں ایسا نہیں ہے روز اگر ایک روز نہیں ہوگا تو نیکس ٹے اس سے لازمی اٹیک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اچھا خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جو میرے خیال میں افسوسناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہمارے تو دوستو یہ تو دیکھا آپ نے چھوٹا سیکلپ آپ کو انداجہ ہو گیا ہوگا آج مورننگ کے ٹائم پہ ایران بورڈر کی طرف سے پاکستان کے اندر میسائل آتا ہے اور میسائل پاکستان کے کچھ فوجیوں کو مار جاتا ہے اور کچھ فوجیوں کو انجڑ کر جاتا ہے اسی کو لے کر پاکستان کے میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کو انتم بھانگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیز شیل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کریے گا پر میسائل فائر کر دیئے ہیں جی ہاں ناظرین کام یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی سرزمین سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے پنجگور کے اندر راکیٹ آ کر گرے ہیں میسائلز آ کر گرے ہیں جس کے اندر تین فوجی جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے غالباً دو شہریوں کے جام بہاک ہونے کی ابتدائی معلومات ہیں اور تفصیلی معلومات پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یا آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے وہ نشر کرے گا لیکن اب تک جو ہمارے پاس ابتدائی معلومات نشر ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی سرزمین سے فائر ہونے والے راکیٹ سے نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کے اندر پاکستان کی فوج بھی شامل ہے ان کا بھی نقصان ہوا ہے ناظرین کام یہ میزائلز کیوں فائر کیا گیا ہے کس نے فائر کیا گیا ہے یہ بہت سنجیدہ سوال ہے ناظرین کام ایران کی سرزمین افغانستان کے بعد پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ بھارت جو افغانستان کے اندر رو ایجنسی کے دہشتگردی کے مراکس اور اڈے بنائے ہوا تھا وہ بھارت اب ایران کی سرزمین کے اندر پاکستان کے خلاف اڈوں اڈوں کو پروان چڑھا رہا ہے وہاں سے بی ایل اے بی ایل ایف اور دیگر شدت پسند تنظیمیں پاکستان پر حملہ کر رہی ہیں اسے پہلے پنجگور کے اندر نوشکی کے اندر دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا جہاں کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل کموجید باجوا نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی دورہ کیا تھا اور ایران کے وزیر داخلہ بھی ہنگامی دورے پر آئے تھے ان کو پاکستان نے وارننگ دی تھی واضح الفاظ میں کہ اگر آئندہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو پاکستان اندر گھس کر حملہ کرے گا اب ناظمی کام یہ شرارت کون کر آ رہا ہے کہ ایران کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہو گیا کیا پاکستان بھی جوابی طور پر یہ حملہ کر دے اور پھر یہ سوال بڑا سنجید ہے کہ ابھی مارچ ہی کے مہینے میں سات مارچ کو بھارت سے پاکستان کی سرزمین پر بھراموس نامی میزائل آ کر گرتا ہے جو ایٹمی میزائل ہے جو سپرسانی کروز میزائل ہے وہ پاکستان کے سرزمین پر گزدہ ہے اور ابھی ایک مہینہ ختم نہیں ہوا دو ہفتے کے بعد ایرانی سرزمین سے پاکستان کے اندر میزائل آ کر گرتے ہیں یہ منظم منصوبے ہیں یہ منظم پلاننگ ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور پاکستان کو بدمنی سے دوچار کرنے کی ناظرین کام اس لیے میں پاکستان کی عوام سے یہ باتیں ان کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں سمجھیں ان پر غور کریں کہ یہ صرف اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ صرف مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے مہنگائی تو اس سے پہلے بھی جاری تھی اور اس کے علاوہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لانا تھی تو اس سے پہلے بھی لے جا سکتی تھی جب سے اسلام و فوبیا کے خلاف آواز اٹھی اسلامی دنیا کی اتحاد بنانے پر آواز اٹھی ایران کی فرقہ واریت کو پاکستان کے اندر چلنے نہ دیا گیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبے ناکام کروائے گئے افاجہ پاکستان کی کارکردگی ہے وہ بہتر ہوئی تو یہ ساری چیزیں دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست بات کرے کہ آپ کے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی تھی بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے راکٹ فائر ہوا ہے جوابی تو یہ پاکستان راکٹ فائر کر دے اور جس طرح سے جہاں سے وہ فائر ہوا ہے وہاں پر جا کر بمباری کر دی جائے حملے کر دی جائیں یہی جواب ہے ترکی بہ ترکی اور یہی ایٹ کا جواب پتھر سے دینے ہے لہٰذا پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے اور ناظرین کام یہ منظم پر یہ واقعات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ہمارا فوکس صرف اسٹرن بورڈر یعنی ہندوستان کے ساتھ بورڈر پہ رہے گا لیکن یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی اور دسمبر میں جیسے ہی حملے چھوٹے حملے شروع ہوئے تو اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے پہلے تو بہت سارے فیکٹرز کے اوپر بات کی جاتی تھی کہ یہ افغانستان میں ایکٹیو ہے جن کی وجہ سے حالات سمل نہیں پا رہے ہیں لیکن اب وہاں پر چونکہ طالبان کی حکومت کو آٹھ سے نو مہینے ہونے والے ہیں اس کے باوجود اس طرح کے حملے اور حملے ایسے نہیں ہیں کہ ایک حملہ ہوا تو اس کے بیچ میں کوئی پھر دس دن کا بیس دن کا یا مہینے کا گیپ آیا ہو نہیں ایسا نہیں ہے روز اگر ایک روز نہیں ہوگا تو نیکس ڈے اس سے لازمی اٹیک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اچھا خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جو میرے خیال میں افسوسناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہمارے پہلے یہ تھا کہ جو کنڑ ہے یعنی نورستان جو علاقہ ہے افغانستان کا وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں ان کے جو اڈے ہیں وہ وہاں پر ہیں لیکن خیر وہاں پہ اس وقت کے جو اولس مشر امریکن فورسز نے بھی کچھ وہاں پہ آپریشنز کیے پاکستانی فورسز نے بھی کوشش کی کہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ لیول کیا جائے لیکن جیسے ہی طالبان نے ٹیکور کیا افغانستان میں تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے وہاں کے بگرام جیل میں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے بڑے جو جیلوں میں لوگ بنتے جو پکڑے گئے تھے امریکن فورسز یا افغان فورسز کی طرف سے ان کو چوڑا گیا اور ان کو چوڑنے کے بعد یقیناً آپ کو آہ حاجی سیف فورسز رحمان غالباً اف آئیم نوٹ رونگ مجھے اپنی نام بول رہا ہے ان کے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ازاد ہیں اور ہم اپنے فیصلے اپنے حساب سے کریں گے اس کے بعد ایک مہینے کا سیس فائر ہوا حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان لیکن اس کے بعد جب وہ سیس فائر کا ٹائم ختم ہوا تو تحریک طالبان پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم مزید سیس فائر کی جو ہے وہ لاج نہیں رکھیں گے اور اس کو فالو ہم نہیں کریں گے بلکہ جس طرح پہلے ہم کر رہے تھے اسی طریقے سے اپنی جو تحریک ہے اس کو ہم آکے بڑھائیں گے اور انہوں نے ایسا کیا جو ہمیں مختلف ٹائم میں مختلف ان کے جو اٹیکس ہیں وہ ہمیں نظر آئی لیکن ابھی ریسنٹلی یہ باتیں ہوئیں کہ تحریک جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے تحریک طالبان کو حالانکہ جس وقت اگست میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو برا مانا کہ نہیں ایسا نہیں ہے افغان طالبان الگ ہے اور تحریک طالبان پاکستان الگ ہیں حالانکہ اب لگتا ایسے ہیں اس وقت بھی ایسی کوئی کنفیوجن کم از کم بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی کہ نہیں یہ تحریک طالبان یا افغان طالبان الگ ہیں بلکہ دونوں ایک سے کے کے دو رخ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کی تحریک افغان حکومت کے خلاف تھی اور ان کی تحریک جو ہے وہ پاکستان حکومت کے خلاف ہے وہ وہاں پہ چاہتے تھے کہ یار تو دوستو آپ نے یہ دیکھا ویڈیو ایران کی طرف سے پاکستان کے اندر مسائل مس فائر ہو گیا جس میں پاکستان کے فوجی مارے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے بھی احالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمیہ پہلے مسائل مس فائر ہویا ہوا تھا جس میں پاکستان میں کسی کی بھی جان نہیں گئی تھی بس ایک خالی میدان میں مسائل گرہ تھا اب ایران کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے لیکن اس میں پاکستان کے فوجی فوجیوں پر اٹیک ہوا ہے اور پاکستان کے فوجی مارے گئے اب دیکھتے ہیں پاکستان کا ایکشن میں کیا ریاکشن ہوتا ہے اور دوسرے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ تالیبان کے طرف سے افغانستان پاکستان بورڈر میں ہو رہے دھڑا دھڑا اٹیک بسیکلی آپ کو بتا دوں پاکستان کی جو بورڈر ہے وہ تین مطلب تین دیشوں سے ملتی ہے انڈیا ایران اور افغانستان جو ان کے ساتھ چائنیز بورڈر ہے وہ بلکل بھی مطلب ہے وہ پی اوکے سے ہو کر جاتی ہے تو میں اسے کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہوں تھوڑا سا ایسا وہ وہاں سے ابھی جڑے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو ان کے نہ بھارت کے ساتھ اچھے رہستے ہیں ان کے نہ افغانستان کے ساتھ اچھے رہستے ہیں ان کے نہ ایران کے ساتھ اچھے رہستے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کی سیچویشن کیا ہے سینڈوچ بن گیا ہے پاکستان اب ایران کے طرف سے جو مسائل مس فائر ہوئے ہیں اس میں ایران نے اوفیشیل طور پر کہہ دیا کہ یہ گلتی سے ہو گئے ہیں بھارت کے طرف سے ہوئا تھا تو اس میں کوئی جانرمان کی نفسان تو ہوا نہیں تھا وہ بھی گلتی سے ہوئا تھا افغانستان کے لوگ جو بھکم مطلب پیلے جا رہے ہیں پاکستان کے فوجیوں کو اس میں افغانستان کا اسکینڈ ہو رہتا ہے کہ بھائی یہ تحریکی تالیوان پاکستان کاروائی کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کی حالت کیا ہے اب پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں یہ نیوز کور نہیں کی جاری کور ہی نہیں کی جاری حالانکہ ابھی پاکستان کا پورا مین اسٹریم میڈیا بیزی ہے کل جو عمران خان کو مطلب بہومت ثابت کرنا ہے اس کو لے کر کل کل کلیر ہو جائے گا کہ عمران خان کی گورنمنٹ پاکستان میں رہے گی یا نہیں رہے گی یا تو پھر الیکشن ہوں گے پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون پاکستان کا نیا پی ایم ہوگا حالانکہ جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے جنرلسٹ ہیں جیسے کی نجم سیٹھی ہو یا بہت سارے ایسے جنرللسٹ ہو وہ کلیرلی بول چکے ہیں کہ عمران خان کا جانا لگ بھگ لگ بھگتا ہے یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا مطلب ایسا نہیں یہ کل تو جانتا ہے الیکشن بھی ہوگا جو اپ کمنگ اس میں بھی عمران خان کا جانا لگ بھگ لگ بھگتا ہے ایسا بول رہے گو اب دیکھتے آنے والا سمیں کیا بتاتا ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چلل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے چاہیے